الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَعِقِيم دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمًا حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ صدق اللہ العظیم فَجَاءَ مُحَمَّدِ سِرَاجُ مُنِيرًا فَسَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا سورة الْعَنْعَام آیت نمبر 161 ارشاد باری طالح قُلْ فرما دیجئے إِنَّنِي هَدَانِ رَبِّي إِلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَعِيم کہ بے شک مجھے میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے دینًا قیمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفَةً وہ ایک مستحکم دین ہے دین قیم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے حنیفہ جو اللہ کی طرف یکسو تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے یہ اس کا ترجمہ ہے مشرکینِ عرب اپنے آپ کو دینِ عبراہیم کا پیروکار بھی کہتے تھے اور پھر بتوں کی بھی پوجہ کرتے تھے شرک بھی کرتے تھے تو اللہ تبارک تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ علان فرمایا کہ ان کو فرما دو کہ میرا راستہ تو وہی راستہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا اصل راستہ تو وہی ہے اور حضرت ابراہیم کا جو دین ہے یہ دین قیم ہے مستحکم دین ہے حضرت ابراہیم کے بعد بھی جتنے نبی آئے وہ اسی دین کے تحت ہی چلتے رہے بنیادی چیزیں سب دینوں میں ایک ہی رہی ہیں ان میں کوئی ردو بدل نہیں عقائد میں کوئی ردو بدل نہیں البتہ عبادت کے طریقوں وغیرہ میں ردو بدل ہوتا رہا حالات و واقعات کے مطابق کچھ مسائل جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے جو بنیادی چیزیں تھیں وہ سب نبیوں کے دین میں ایک جاسی تھی اور پھر عرب چونکہ شرق کرنے والے تھے تو اللہ نے فرمایا ابراہیمہ حنیفہ وہ تو یقصو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے حنیف کہتے ہیں جو پداشی طور پر ایک طرف جس کا جھکاؤ ہو تو حضرت ابراہیم کے مطالق بعض مفسرین نے کوئی تفسیر کی ہے میں بھی ایک دیکھ رہا تھا تو کہتے ہیں جی انہوں نے لکھا کہ حضرت ابراہیم تدریجن توحید کی طرف آئے یہ غلط ہے انہوں نے جو مثال دی کہ دیکھیں جی پہلے انہوں نے ستارے کی طرف رجوع کیا پھر چاند کی طرف اور پھر سورج کی طرف یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے اصل میں یہ سارا کچھ اپنی قوم کو سمجھانے کے لئے تھا جیسے انہوں نے بت خانے میں گئے اور بتوں کو توڑا اور ایک بڑے بت کے اوپر کل ہڑا رکھ دیا یہ بھی سارا سمجھانے کے لئے تھا اصل میں وہ قوم کو سمجھانا چاہتے تھے نبیوں کے مطلق جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پداشی طور پر نبی ہوتے ہیں اور وہ پداشی طور پر توحید پرست ہوتے ہیں تدریجن توحید کی طرف نہیں آتا کوئی نبی بھی تو یہ ٹھوکر کھائی ہے بعض مفسرین نے اس معاملے میں حقیقت بات یہی ہے کہ نبی پداشی طور پر نبی ہوتا ہے اور وہ شروع سے ہی اس کا ذہن جو ہے وہ توحید پرست ہوتا ہے شرق کی طرف بالکل مال نہیں ہوتا تو فرمایا تو فرمایا جو شرق تم کرتے ہو جس طرح کہ تم نے عقیدے بنا رکھے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہ تھے تم نے خانہ کعبہ میں اتنے بت رکھے ہوئے ہیں یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے عقیدے ہیں حضرت ابراہیم تو ایک اللہ کو پوجھنے والے تھے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے یہاں سے بعض ہندو پچھلے دنوں بھی ایک خبر آئی انہوں نے کہا جی دیکھو جی یہ خانہ کعبہ جو مسلمانوں نے قبضے میں لیا ہوا ہے اصل میں تو یہ پہلے ہمارا ہی بت کے دا تھا اس میں تو بت اتنے ہمارے بت پڑے ہوئے تھے اور ہم عبادت کرتے تھے اور یہ اصل میں ہمارا ہے ان کا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی روز ہم یہاں تک پہنچیں گے اور اسے ہم چھینیں گے پوری دنیا کی نظریں یہودیوں کی نظریں بھی اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں ہندووں کی بھی لگی ہوئی ہیں تو میری نظر سے جواب تو نہیں گزرا کہ علماء نے جو اس کا جواب دیا ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تفاہن نو کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اسے تعمیر کیا تھا یہ تو بعد میں انہوں نے مشرقوں نے اس میں بت رکھے تھے گویا یہ قبضہ کرنے والے تو یہ بعد والے ہیں یہ قبضہ کروپ تو بعد والا ہے مسلمانوں نے تو اس کی بنیادیں رکھی ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی اور پھر توفانے کو نو کے بعد اس کی وہ ساری چیزیں جو تھی وہ بنیادیں اور یہ نام و نشان مٹ گیا تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اور پھر جبریل امین وہاں آئے اور انہوں نے پر مارے اور یہاں سے نشاندہی کی اور وہاں سے خدائی شروع کی اور نیچے سے جو حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی ہوئی تھیں وہ مل گئے اور اس کے اوپر پھر اس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل باپ بیٹا نے کی تو یہ تو شروع سے مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے یہ قبضہ گروپ تو باد میں آئے ہیں انہوں نے باد میں شرق کی طرف جب یہ اہل عرب مبتلا ہوئے تو پھر انہوں نے بت رکھنے شروع کر دی اس میں اور پھر اس کو بت قدہ میں تبدیل کیا برنا تو یہ ہمیشہ ہی توحید کا ایک گھر اور علامت رہی ہے یہ تو بارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا کَانَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور جس کاموں میں تم مبتلا ہو حضرت ابراہیم میں یہ کوئی بھی نہیں تھا وہ توحید پرست تھے وہ ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے ان پر یہ سارا کچھ جو تم یہ جو دین میں شامل کیا ہے اس سے ان کا کوئی تلق نہیں تھا اللہ ملکی توفیق تا فرمائے اللہ سمجھ تا فرمائے وَمَا لَيْنَا اِلَّا الْبُلَعُمَا